بگ بوس ایک ایسا شو ہے جہاں پر خود بگ بوس اور ہوسٹ سلمان خان کہتے ہیں کہ یہ شو بائسڈ نہیں ہے یہاں سب کے لئے رولز ایکول ہے لیکن شفٹھاکرے ایک ورڈ بولتا ہے دیدی اس کے اوپر مدہ بن جاتا لیکن اس اپیسوڈ کے اندر ساجد خان نے تو باہر کے ایک پرسن گوتم گمبھیر کا نام لے لیا ہے اب اس کے بارے میں سلمان خان کچھ بولیں گے یا نہیں یہ تو ویکنڈ پر پتا چلے گا لیکن بگ بوس کے اندر ایک اور بڑا رول ہے کہ ہاں انگریزی میں بات نہیں کر سکتے اور آپ اوپن میں سموکنگ نہیں کر سکتے لیکن انگریزی میں بات کرنے والے کو آپ اتنے پریولیج دیتے تھے کہ وہ چار لوگوں کو سیف کر لے اور اوپن میں سموک کرنے والے کو آپ پنشمنٹ دینے کے بجائے راجہ بنا دیتے ہو یہ ہے بگ بوس جو کی کسی کے لئے بائسڈ نہیں ہے یہاں سب کو سامان ترشتی سے ادھکار اور نیائے ملتا ہے ہالو جی نمشکار میں ہوں دیپگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس کے ٹاکس کل رات کا بگ بوس کا اپیسوڈ سچا پھنی اپیسوڈ اٹ واز نا انفیکٹ بگ بوس کا کھیلا ہی سچا پھنی کھیلا یہاں پر کب کونسا نیا رول بن جائے کوئی نہیں جانتا یا پھر کب کئی سالوں سے بنا بنایا رول ٹوٹ جائے اس کی اوپن دھجیاں اڑے اس کے باوجود کنٹسٹینٹ کو دنڈ ملنے کے بجائے ایکسٹرا پریولیج مل جائے بھائی یہ سب بگ بگ بوس بول سکتے کہ بگ بوس بائیسڈ نہیں ہے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ گاؤتم ویگ کو کپتانی سے ہٹا دیا جاتا ہے یہ بول کر کہ تم کپتان ہو اور تم انگریزیم بات کر رہے ہو لیکن انگریزیم ہے ہی چوبیس گھنٹے بات کرنے والے عبدالوزک کو نہ صرف کپتان بناتے بلکہ چار چار لوگوں کو سیپ کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے ساتھی ساتھ وہ ساجد خان جنہیں بار بار ٹوکا جا چکا ہے کہ باہر آپ سموک نہیں کرو گی اور ایک دن پہلے کی اپیسو ان کے حساب سے ہی جائیں گی وہ گھر کے کپتان مل سکتے ہیں انفیکٹ کپتان کے ساتھ ساتھ وہ خود کو تو سیو کرتے ہی ہیں ساتھ میں پانچ لوگوں کو اور سیو کر لیتے ہیں اب زاہر طور پر بھائی وہ فارا خان کے بھائی ہے سلمان خان کے جگری یار ہے اور ایک فلم ڈیریکٹر ہے تو زاہر طور پر ایک فلم ڈیریکٹر اگر کپتان بنے گا گھر کا تو تھوڑے تو ایکسٹر پریولیج اس کو ملنے چاہیے نا ارے بھائیہ اس سے پہلے کی ہم فلو فلو میں بھول جائیں اور آپ ویڈیو دیکھنے میں بھول جائیں پلیز لائک بٹن دبا دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تو what are you waiting for اور لائک بٹن دبا دو بھائی صاحب اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لو چلو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اب عبدو جو کہ کہنے کو ہمارے یہاں کا مہمان ہے but at the same time وہ contestant بھی ہے لیکن اس کے اوپر باقی contestant والے rule apply نہیں ہوتے ہیں ایسے میں بولی ووڈ کا بہت بڑا فلم director جس کے اوپر میٹو کے allegations لگے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساجد خان جس کے اوپر میٹو allegations لگے کئی ساری لڑکیوں نے complaint file کری یہ ساجد خان خود بھی خود کو characterless بول چکا تھا اور ایسے characterless انسان کے ساتھ گوھر خان شادی کرنا چاہتی تھی پیسے کے لیے فیم کے لیے money کے لیے اور اس سے بھی بڑے بزے کی بات یہ ہے کہ یہ گوھر خان آج کل twitter پر بڑے سنسکار تمیج تہجیب کی باتیں گھڑتی رہتی ہیں جیسے کی mc stand نے جو بولا تھا ایک دن پہلے کے اپیسوڈ میں تو اس کے اوپر ہر کوئی مطلب ایسا misogynist یہ گوھر جیسے لوگ یا پھر ex contestant جو کی پی آر بن چکے ہیں کسی نہ کسی سیلیبیٹی کے وہ لوگ کیسے جگہ مگہ کی ساری باتوں کو ignore کر دیتے ہیں اور باقی لوگوں کے ورڈ پکڑ لیتے ہیں اس کے بارے میں نے کل بھی کہا تھا کہ جب سوندریا اور ارچنا انیکٹ کر کے دکھائیں کہ بھئی واشرو میں کیا کیا ہوا گا وہ چلتا ہے لیکن mc stand نے جب پلٹوار کر دیا ٹٹ فو ٹٹ کر دیا تو لوگ بولنے باپرے باہ وہ تو misogynist ہو گیا ہیپوکرسی کی بھی سیما ہوتی ہے تو یہی پر ثابت ہو رہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ کسے ون سائیڈیڈ نیرےٹیو تھوپے جا رہے ہیں خیر ون سائیڈیڈ سے مجھے یاد آیا ہے بگ بوس کا یہ جو ٹاسک تھا کل رات کے اپیسوڈ میں یہ بھی ون سائیڈیڈ ہی تھا ایک طرفہ ٹاسک ہی تھا جب بگ بوس اناؤنس کرتے ہیں کہ بھئیہ ساجد خان جو ہیں وہ گھر کے سب سے بڑے ہیں تو وہ بنیں گے یہاں پر گائیڈ جو کی باقی گھر والوں کو ہاؤس ٹور کروائیں گے اب ادھر یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہیں پر یہ almost almost پکا ہو جاتا ہے کہ یہ جو ٹاسک ہے یہ ساجد اینڈ ٹیم ہی جیتنے والی ہے اور جس طرح سے یہاں پر شیف نے پورے گیم کو کنٹرول کیا مزہ آ گیا اور یہ جو جگہ اور مگہ جو کہ شیکر سمن کے سامنے کہہ رہے تھے کہ شیف دن بار جگہ جگہ کرتا رہتا ہے اتنا نام یہ بھگوان کا لیتے تو کتنا اچھا ہو جاتا جبکہ سین اس کے ٹوٹلی اولٹ ہے اور یہ سین ارچنا بھی یہاں پر جگہ کے سامنے بولتی جب یہ ارچنا بولتی ہے جگہ سے کہ تم نے ہی اس کو اتنا بڑا بنا دیا ہے جبکہ کوئی اس کو جانتا نہیں ارچنا کے اس سٹیٹمنٹ کو اس بات کو ہم جھٹلا نہیں سکتے اگر ہم پیچھے پلٹ کے دیکھیں سٹارٹ کے دو ویک دو ویک تک یہ جگہ مگہ شیف یہ سب سات میں ہی تھے لیکن ایک کیپٹنسی ٹاسک ہوتی ہے جس میں شیف جیت جاتا ہے گاؤتم وہاں پر unfair decision لیتا ہے لیکن گاؤتم جو ہے وہ جگہ کا خاص اور سگا ہو گیا لیکن جگہ نے دشمنی مول لے لی شیف سے تو جس طرح سے ہر اپیسوڈ میں یہ شیف کر رہا ہے شیف کر رہا ہے شیف کر رہا ہے شیفی سب کو چلاتا ہے پھر وہ شیف کو پوپٹ بولنے لگ گئی پھر باہر اس کے پی آر شیف کا گیم نیگیٹیو ہو گیا نیگیٹیو ہو گیا نیگیٹیو ہو گیا تو public جو neutral audience ہے نا اس نے کہیں نہیں کہ یہ سوچ لیا کہ بھائی یہ چلے کیا رہا ہے ایک طرف public جو neutral audience ہے وہ دیکھ رہی کہ شیف اتنا زیادہ ان لوگوں کو importance نہیں دیتا ہے شیف کا focus کھیل کے اوپر ہے اور وہیں جگہ کا جو focus ہے نا وہ صرف شیف 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 جس طرح سے یہ obsessed ہو چکی ہے نا یہ جگہ شیف سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جگہ اور مگہ جو ہے نا وہ شیف فو بیا سے گرسیت ہو چکے ہیں ان لوگوں کو صرف شیف ہی دیکھتا رہتا ہے جبکہ شیف نے کل رات کے اپیسوڈ میں royally ignore کر کے رکھ دیا اور وہ جو کھینی کھانے کا جو انداز تھا بھائی ساب بغیر ایک شبد بولے totally destroy کر کے رکھ دیا یہ جگہ مگہ and یہ شکر والے گینگ کو آپ نے دیکھا کہ کیسے مطلب شکر جو کی کھانے میں مٹھاس لانے کا کام کرتی ہے اس شکر کی وجہ سے اپیسوڈ کی کافی کڑوی شروعات ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جگہ کا آپ نے الگ تیور دیکھا تھا یہ جو تیور تھے جگہ کی یہ اس کے ان باتوں کے totally ulet والے تیور تھے جو کہ وہ ایک رات پہلے بول رہی تھی جب شالین ساجد کو کہ یہ سب ساجش کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں پری پلان کر کے پرووکیشن کرواتے ہیں ساجش کر کے لڑکی کو نکلوا دیتے ہیں یہ وہ یہ وہ یہی چیز تو یہ صویر اٹھ کر کے کر رہی تھی جگہ جب وہ شالین کو invite کرتی ہے ادھر آ فیس آف کر یہ کر یہ کر در گیا در گیا کیا در گیا کیا آنا 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 دم ہو تو آنا تو یہ پرووکیشن مانا جائے گا یہ پری پلان پرووکیشن مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا تو یہ جگہ جو ہے نا کہیں نا کہیں اب ہو سکتا کئی لوگ میری بات سے اتفاق نہ رکھیں لیکن جگہ کی جو personality کے shades ہیں نا وہ باہر کی دنیا میں Mr. Kejriwal اور فدلی کے سلطان Kejruddin ان سے ہو بہو میچ کرتے ہیں وہاں پر Kejriwal جب وہ دن بار موڈی موڈی کرتا رہتا ہے موڈی اتنا بھاو نہیں دیتے Kejri کو یہ Kejri دوسروں کو بلیم کرتا رہتا ہے یہ کلے تھے جی وہ کلے تھے جی یہ سب ملے ہوئے جی لیکن حقیقت میں یہی Kejri جو بولا کرتا تھا یہ سب ملے ہی جی سب ملے ہی جی سب ملے ہی جی یہ corrupt ہے جی انہی corrupt لوگوں کے ساتھ یہ Kejri بابو مل جاتے ہیں تو Kejri اور یہ جگہ مجھے تو ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے دکھائی دیتے ہیں یہ دوسروں کو بہت زیادہ بلیم کرتے ہیں جبکہ سب سے زیادہ negative یہی لوگ ہیں اب میں نے یہاں پر یہ جو personalities ہیں صرف یہ comparison یا similarities آپ کے سامنے رکھیں لیکن اس کے باوجود لوگ میری باتوں کو ایک الگی context میں لے لیں گے اب لیتے ہو تو لیتے رہے مجھے کیا خیر یہاں اس اپیسوڈ کی شروعات جب ہوتی ہے تو شکر کے اوپر کلیش ہونے لگتا ہے کبھی وہ سوندر یا کود رہی ہے کبھی ارچنا اورے ارچنا تو ان کی بیسٹری تھی ارچو ارچو می بیبی ایک رات پہلے ارچو ان کی بیبی تھی اگلی سبہ ہی ارچو ان کی دشمن ہو جاتی تو آپ سمجھ جائیے ان لوگوں کے رشتے کتنے زیادہ ریل ہیں ادھر شکر کی مگجباری کلیش شلتا رہتا ہے ادھر شیفٹ آکر آرام سے اپنا دیکھ رہا ہے بینور کیسے ایک دم پکچر والے ڈائلوگ باجی ہو رہی ہے ہم کو کیا ادھر تینہ بھی چھلے ہوئے گردے دکھاتی رہتی او مائی گوڈ تنوں کے حساب سے میک اپ کر کے چلتے ہیں لیکن مائی گوڈ میں تو ان کا نام ہی نہیں آتا گنگور بیزتی تینہ کر دیتی ہے سوندریہ کی وہیں دوسرے کونوں میں بیٹھ گئی ہے سوندریہ کی گردے چھلے پڑے ہیں بتاؤ یہ باہر سے میرے کو سٹاک کر کے آئی ہے میرے فالورز کے بعد کتی جلیں سے جل کھکڑی اب یہ تینہ یا پھر سوندر ہے جیسی میک اپ کی دکانوں کو دیکھ کر کے جھلی سی سمبول سوچ رہے ہوگی میں تو بغیر میک اپ کی مائی گ لیمیٹ ٹاپ کر جاتی ہو تم لوگ تنوں کا میک اپ کر کے بھی کیا اکاش رہے ہو میرے پاس پہیسہ بہت ہے میرے اببو جان کے پاس پہیسہ بہت ہے بغیر میک اپ کی مائی گ لیمٹ ٹاپ کر رہے ہو یا واتے آپ ان کا کیا بہر الاگ ایسے ہی نہیں مل رہے آپ ان کو آپ کو کچھ نہیں کر رہے پھر بھی ادھر ٹکے ہوئے یا کچھ تو بات ہوگی نا مہیری میں اور یہ سمبول جس کے بارے میں ٹینا کہہ رہی تھی نا کچھ دن پہلے کی ترگوہ پتہ بارگر دنیا میں سمبول تاکھر گان کون ہے اب اتنی زیادہ انسیکیور اور جیلس ہو گئی ہے ٹینا اسے سمبول سے خیال اس کے بارے میں آگے ہم بات کریں گے ابھی ہم کہا تھے ہاں سندریا ارے باپرے وہ ہی طرح باکھلا گئی ہے سندریا بندریا کٹو نیکس فریم میں ہم دیکھتے ہیں یہ کچھن میں پراتھے بنا رہے ہیں اور یہ سندریا کچھ بنا رہی تھی وہاں پر وہ چلہ چوٹھونے لگتی ہے وہیں ان سب کی بیچ میں شیف تھاکرے آتا ہے جس کو لوگ بولتے وہ بہت نیگیٹیو ہے ایریٹیٹنگ ہے وہ سندریا کو بولتا ہے کھانے کو پر بیواد مت کر کھانا چپ چپ کھالے وہ گوتم کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس شیف تھاکرے کو لوگ نیگیٹیو یا ایریٹیٹنگ بولتے لیکن بگ بو سولا کی گھر کا سب سے ایریٹیٹنگ اور سب سے نیگیٹیو کنٹسٹنٹ جو ہے نا وہ خود کو مہان بولتا ہے ان فیکٹ اس اپیسوڈ میں تو میں حساب کتاب برابر کرنے والی ہوں میں شکر کا ایک بھی دانے لیے واپس کروں گی شالین بھنوٹ میں حساب کی بڑی پکی ہو یہ میں 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 مہان ہوں میں ٹو ریل ہوں میں حساب برابر رکھتی ہو میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں وہ میں 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 بکرا بکری یونین کو بھر بھر کے یہ انویٹیشن دے رہے یہ پروٹسٹ کرنے کے میں 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 اگر یہ کرے گی تو وہ کیا کرے بھائی سب تو یہ میں 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 اور یہ شکر وغیرہ کو سائیڈ میں رکھ کر ٹاسک کے اوپر آ جاتے ہیں ٹاسک کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کے پہلے بگ بو س جو شالین کو دنڈ دیا تھا کہ وہ کپتا نہیں بن سکے گا پوری سیزن میں وہ دنڈ بھی ہٹا لیتے بگ بو س کیونکہ بگ بو س کا آج دل کافی بڑا تھا اور کافی مستی مجھا کے موڈ میں تھے بگ بو س وہ ارچنا کے بارے میں بولتے ہیں کہ جب آپ کو دوبارہ چانس ملیا ہے تو شالین کو بھی دوبارہ چانس تو ملنا ہی چاہیے اب یہاں پر بگ بو س جب یہ ٹاسک اناؤنس کرتے ہیں وہیں پر پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو ٹاسک یہ ایک طرفہ جانے والی ہے لیکن یہ ایک طرفہ ٹاسک کے اوپر جس طرح سے گوتم جگہ مگہ سندریا بندریا یہ لوگ کہہ رہے تھے بگ بو س آپ ہم کو مط بولا کہ فیر کھلو ہم بڑے فیر کھلاڑی ہیں اور اس پوپڑ گینگ کی جو مالکین ہے جگہ دیوی وہ کیا بول رہی تھی ہم ایسے نہیں سوچتے ہیں وہ ایسے سوچتے ہیں ہم بہت اچھا سوچتے ہیں آپ لوگ کتنا اچھا سوچتے ہو یہ چیزیں ہم نے بھی دیکھی ہیں اور بگ بو س نے بھی دیکھی ہیں وہ مائننگ والی ٹاسک میں جہاں پر آپ نے پانچ پانچ بوریوں والا سین کر دیا اس کے بعد چینج اب دو کر کے بگ بو س یہ ہمارا طریقہ ہے کھیلنے کا تو خود انفیر گئے تھے لیکن یہاں پر وہی لوگ دوسروں کو انفیر بول رہے تھے مجھے تو یہ لگ رہا ہے جس طرح سے بگ بو س نے یہ ٹاسک ڈیزائن کری کہیں نہ کہیں یہ جگہ اینڈ گینگ کو آئینا بھی دکھانا چاہتے تھے ساتھی ساتھ جنتہ یعنی ہم سب کے سامنے بگ بو س ایک تصویر بھی رکھنا چاہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ لوگ دوسروں کو لیچڑ بولتے ہیں انہائیجینک بولتے ہیں اور یہ لوگ فیر اور انفیر کی پیپڑی بجاتے رہتے ہیں وہیں اٹھ دے سیم ٹائم جو دوسرا گروپ ہے وہاں پر بھی لوگ انفیر چیزیں کرتے ہیں لیکن اس گروپ میں لوگ سچائے کی یا پھر مہانتا کی یا پھر فیر کھلنے کی پیپڑی نہیں بجاتے وہیں یہ جگہ مگہ کا جو گروپ ہے یہ پیٹ پیچھے اتنی چھوگلیا کرتے ہیں اس کی پیلو پر جویں تھے وہ انہائیجینک ہے یہ ہے وہ ہے انفیکٹ یہ جگہ تو مگہ کو بولتی ہے انکیت تم نے چوکلیٹ کیسے کھائی ایدھر چوکلیٹ لگی انکیت سو بیڈ نا انکیت بولتا ہے میں کیا کروں گلتی ہوگی میں ایسے بھی نہیں کھا سکتا انکیت کو کتنے گرام کھانا ہے کتنا پانی پینا ہے یہ سب بھی یہ جگہ ہی کنٹرول کرے گی اب آپ دیکھ لیجے وہ کتنی کنٹرولیں گے لیکن نہیں لوگ تو اس کو بولے گا وہ بہت اچھی ہے وہ بہت پوزیٹیو جبکہ حقیقت میں یہ جگہ اس قدر باکھلا چکی ہے کہ وہ کچھ کا کچھ بول دیتی ہے جیسے کہ میں نے انسٹرگرام پر ایک کلپ ڈالی ہے جب سلمان گھان بولتے ہیں کہ پولیٹکس کی باتیں یا باہر کی باتیں یا دھرم کی باتیں تو کس طرح سے چیزوں کو ٹویسٹ کر رہی تھی ماباب پڑ جاتے ہیں ماباب بھگوان سے بھی بڑے ہوتے ہیں اور بھگوان مطلب دھرم تو یہ دھرم پہ چلے گئے تھے چلو نکالو تو اترنگی لوجک دینا اور کچھ کا کچھ بول دینا یہ جگہ کی فطرت بن چکی ہے اور اس اپیسوڈ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بولتی ہے ساجی جی کپتان بن جاتے ہیں مرکو کوئی فکر نہیں پھر ارے شیو چاہے گا نا وہی ہوگا ارے شیو بن جائے تو اچھا ہے نہیں شیو نہیں بننا چاہے انکت لڑ جائے گا انکت بھیڑ جائے گا ارے مجھائے گا مجھائے گا یہاں پر جس طرح سے جگہ کا پھر سے پوپٹ ہوا مجھے وہی راشن والی ٹاسک یاد آگئی جہاں پر شیو اور نمرت جب گئے تھے تو یہ جگہ کتنا بھوال کاٹ رہی تھی تم نے راشن give up کر دیا یہ وہ لیکن یہی جگہ کیا بولتی آہ گوتم اینڈ ساندریہ آہ راشن لے آئے بڑا مجھائے گا بڑا مجھائے گا لیکن وہ لوگ اُلٹیا کر دیتے تو یہ جگہ کیا بولتی ہم ایکٹنگ کرتے ہیں ہم بہت اپسیٹ ہیں کھپا ہے تو وہاں پر ان کا پوپٹ ہوا تھا یہاں پر تو نیکس نیول والا پوپٹ ہو گیا یہ سوچ رہے تھی کہ انکت لڑ جائے گا بھیڑ جائے گا شیف کو کیپٹن نہیں بننے دے گا آہ گا آہ گا آہ گا کیا کریں گے کیا سوچیں گے یہ ساری چیزیں شیف کے مائنڈ میں پہلے سے ہی تھیں اور جس طرح سے شیف ٹاسک کے انڈ میں باہر آتا ہے ناچتا ہے اچھلتا ہے یہ میں کپتان من گیا کپتان من گیا وہ کس طرح چیڑا رہا تھا نا اے لوگوں کو بغیر کسی کا نام لیے ہستے کھیلتے اس نے کئی لوگوں کے گردے چھیل دیئے آپ یقین مانیے کوئی اور کنٹسٹنٹ ہوتا جس کو سلمان خان جبردستی ڈی موٹیویٹ کرتے تو وہ بندہ شاید بند کمرے میں پڑا رہتا روتا رہتا اس کا کونفیڈنس ٹوڑ جاتا لیکن شیف ٹھاک رہے ریال ماراتا بھائی صاحب اور وہ چھترپتی شیواجی کے لینڈ کا وہ لڑکا ہے تو آخری تک لڑنا اس کی فطرت میں ہے اس کے دی اینے میں ہے اور وہ لوگ جو سوچ رہے تھے اور یہ سندری کی بات تو سنی تھی آپ نے جو کہہ رہی تھی کہ وہ گوتم تو جو ہے نا دو بار کپتان بن چکا ہے اس لئے شیف کی سلگی پڑی ہے ارے شیف تو خود کو کیپٹن بنانا ہی نہیں چاہتا تھا وہ تو ساجد کو بنانا چاہتا تھا لیکن ایسا اس نے نیرےٹیو بیلڈ کیا کہ ان سب کو لگ رہا تھا کہ شیف بنے گا شیف بنے گا اور بھائی جب شیف وہاں نکل کر کے آتا ہے ان سب کے تھو بڑے دیکھنے لائک تھے یہ لوگ کیا سوچ رہے تھے اور کیا ہو گیا اور سب سے بڑا کھیل تو خود بگ بوز کھیل جاتے ہیں جب ساجد خان کو کپتان بنانے کے ساتھ وہ عبدو کو کہیے شیف کو کہیے ایم سی سٹین کو کہیے سنبول اور نمرت ان سب کو سیف بھی کر دیتے ہیں بھائینگ کا روپ سے پریویلیج پر پریویلیج مل گئے اور یہ سب دیکھ کر کے پوپٹ گینگ کے گھردے بری طرح سے چھل گئے ایدھر یہ جگہ مگہ کب کب کیا کیا کر سکتے ہیں کیسی کیسے چیزیں سوچ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں شیف تھاگرے کے دماغ میں پہلے سے ہی تھی اور یہی نہیں شیف تھاگرے نے شالین اور ٹینہ کے بارے میں بھی اس کو ساجد خان کو ہنٹ دے دی تھی کہ بھائیہ یہ کبھی بھی فلپ مار سکتے ہیں یہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے اور یہ فیکٹ ہے ایکچولی میں حالانکہ ٹینہ کے گھردے چھل گئے انڈ میں جب سٹین جو رہتا وہ ٹینہ کو باہر کر دیتا ہے تو ٹینہ کیا پوچھتی ہے سٹین سے کہ یہ سٹینی ہم تو دوست ہیں نا تم تو ہم سب کو فیملی بولتا ہے تم نے مجھے ہی باہر کر دیا تو سٹین کیا بولتا ہے آرہے میں تر کو بتائے گا نا بتائے گا نا اگر ٹینہ میں تھوڑی سی بھی اکل ہوگی نا تو اس کو خود کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کیوں شیو اور سٹین نے ٹینہ کو کیپٹنسی کی ریسے ٹوٹلی باہر کر دیا اس سب کا کاران کوئی اور ہے نا تو وہ خود ٹینہ ہے آپ یاد کیجئے وہ ٹرین والی ٹاسک روم شفل والی ٹاسک اس ٹینہ نے سٹین کے سامنے ہی شالین کے بارے میں کتنا بھلا بھلا بھولا تھا یہاں تک اس نے بول دیا تھا کہ یہ شالین ہمارا نہیں ہوا تو تمہارا کیا ہوگا تو وہ ٹینہ جو چوویس گھنٹے شالین کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے وہ اسی کی چگلی کر سکتی ہے اسی کی پھیٹ میں کھنجر بھوک سکتی ہے تو سٹین اور شیو کے لئے تو وہ کیا ہی لویل رہی گی اور یہ شالین جو باہر کے دنیا میں اپنی بیوی کا نہیں ہوا اس کا آٹھ دس سال کا بچہ ہے ان کا نہیں ہوا یہ کس کا ہو جائے گا اب شالین کی کیا مجبوری ہے وہ ادھر جا نہیں سکتا ہے کیونکہ وہاں پار اگر وہ جائے گا تو شالین کا حال بھی اس کے گوری جیسا ہو جائے گا کیونکہ وہاں گوتہ میں سندریا ایک دوسرے کے لئے ہیں اور جگہ مگہ ایک دوسرے کے لئے ہیں اور ارچنا جو ہے وہ بیچ کا بندر ہے تو مطلب شالین وہاں جائے گا بھی تو کیا گرے گا تو شالین کیا کرے مرتا کیا نہیں کرتا مجبوری میں اس گروپ میں اس کو رہنا پڑے گا جبکہ اس گروپ میں دے ون سے جو پرائیورٹیز ہیں نا ساجید شیو عبدو سٹین یہ چار لوگ اور اگر گوری نگوری باہر سے بیٹھ کر یہ اپیسوڈ دیکھ رہی ہوگی تو بہت زیادہ پچھتا رہی ہوگی کیونکہ اس اپیسوڈ میں ساجید خان دلالالا دماد آف بگ بوس سولا اوپل نہیں بولتا ہے نا شالین کو اور ٹینا کو کہ we will make sure we will make sure کہ تم لوگ نومینیشن میں نہ آؤ تو کیا گوری نگوری کے لیے یہ لوگ ایفرٹ نہیں لیتے definitely لیتے گوری نے کتنی جلدی بھولا دیا جب وہ نومینیشن میں آئی تھی تو یہ ایم سی سٹین یا پھر شیو ساجید عبدو یہ لوگ گئے تھے سٹیج پر ناچنے اور تب ہی گورتم شالین کا خاص تھا گورتم کو بھی مجبوری میں آنا پڑا تھا گوری کو بچانے کے لیے سٹیج پر ڈانس کرنے لیکن گوری نے بڑے ہی آسانی سی یہ چیزیں بھولا دی کہ اسے سیو کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایفرٹ لیے تھے لیکن گورتم سوندریا ارچنا اور جگہ نے گوری کے لیے کچھ بھی نہیں کرا اور یہاں پر ایک چیز پھر سے نکل کے آئی ہے کہ شیو سٹین عبدو ساجید ان کی لائلٹی اپنے لوگوں تک ہے اور یہ لائلٹی کس قدر یہاں پر دکھائی گئی جب یہ ساجید خان کو عدکار ملتا ہے کہ ساجید آپ کن لوگوں کو سیف کرنا چاہو گے مطلب ایسے لوگ جو شاہی پریوار کا حصہ رہیں گے وہ لوگ نومینیشن میں نہیں جا سکتے اور کوئی کام بھی نہیں کریں گے تو سب سے پہلے عبدو اور شیف سیف ہو جاتے ہیں along with ساجید یہ تین لوگ سیف ہو گئے اس کے بعد نمراس سیف ہو جاتی ہے سنبول سیف ہو جاتی ہے اور ایم سی سٹین کا نام لے یا نہ لے تو یہاں پر ساجید خان کے موں میں شیف ٹھاکرے ایم سی کا نام ڈال دیتا ہے ایم سی کو بھی کنوینس کرتا ہے کہ بھے سب جیو اگرے کٹا ہوگا تھوڑا بہت کر لی ہے تھوڑا بہت کر لی ہو یار سیف تو ہو رہا کم سے کم تو کیسے یہاں پر ایک سا چھے لوگ سیف ہو گئے اب آپ ایمیجن کیجئے یہ ٹینہ اور شالین اگر ڈے ون سے لویل رہتے تو یہ بھی سیف ہو سکتے تھے اب یہاں پر ٹینہ برینڈ بگیسٹ کلر فیس ان کے گھردے کیوں چھلے ہیں اس کے بارے بات کر لیتے ہیں ٹینہ دتہ کو اس بات سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ کیپٹنسی کی ریس سے باہر ہو گئی اس بات سے بھی پرابلم نہیں ہے کہ وہ بھیڑ کا حصہ بن گئی ہے اس بات سے پرابلم ہے کہ سنبول کیسے سیف ہو گئی بھائی صاحب سنبول کو کیسے ان لوگ نے پریفر یا پک کر لیا تو اس چیز کا جواب تلاشنے کے لیے ٹینہ دتہ کو انٹرسپیکشن کرنے کی عوشکتہ ہے ٹینہ دتہ جب اپنے ہی دوستوں کی سگی نہیں ہو پائی ہے ایٹلی سنبول نے پیچھے جا کر کسی کی چگلیا تو نہیں کری ہے سیکنڈ چیز شاید ساجد خان کو یہ ریلائز ہو چکا ہے جیسے ساجد خان نے بزر بھی دبایا تھا سنبول کے لیے اس کے بعد سے سنبول نے فیور ریٹن کرا تھا وہیں ٹینہ اور شالین نے کبھی کوئی فیور ریٹن یا پھر ایسا کوئی لیولٹی والا کچھ انہوں نے کبھی کیا ہے نہیں لیکن سنبول جو ہے وہ کہیں نہیں کے دو لوگوں کی بیچ میں پس رہی اور مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح ساجد خان نے پہلے سنبول کو نومینیٹ کرا تھا کہ بیٹا تو بگ بوس کے لیے نہیں ہے تو باہر جا کالج میں ایڈمیشن لیکن اسی ساجد خان نے سنبول کو سیو بھی کرا تھا جس کے بدلے میں سنبول نے سنبول کو ہارٹ دیا تھا دل دیا تھا اب جب یہ بجلانی اور سنیلیونی کے سامنے سنبول نے دل دیا تھا ساجد خان کو تو ساجد خان کیا بول رہے ہیں کہ جواب میں دل دے دیا ہے جاں تمہیں دیں گے دگا نہیں کریں گے سنبول ساجد خان فلمی ہے تو فلمی طریقے سے وہ چیزوں کو لیتے ہیں اور فلمی طریقے سے میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دیا ہے کہ کیوں ساجد خان نے سنبول کو سیو بھی کرا تینہ اور شالین کو سیو بھی کرا کیونکہ تینہ اور شالین کے بیچ میں سنبول کہیں نہ کہیں پستی چلی جا رہی تھی اس لیے ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا ہے سنبول کو اس چیز کو اگر ہم دوسرے طریقے سے دیکھیں تو ساجد خان سنبول کی جگہ کسی اور کا بھی نام لے سکتے تھے میں ٹینہ شالین کی بات نہیں کر رہا ہوں ساجد خان کی بانڈنگ کافی اچھی بنتی ہے انکیت کے ساتھ اور انکیت جو رہتا ہے جب وہ جگہ کے ساتھ رہتا ہے تو بہت ہی غلط لگتا ہے لیکن جیسے ہی اس اپیسوڈ میں وہ ٹاسک کے لئے جب جاتا ہے شیف کے ساتھ اور ساجد خان کے ساتھ تو یہ انکیت ایک الگ ہی انکیت دکھ رہا تھا مست مولا مستی کرنے والا اور باہر جگہ اس کو الگی طرح سے پوٹرے کر رہی تھی کہ انکیت لڑ جائے گا بھڑ جائے گا کاش ہی ہو جا ہو جائے جبکہ انکیت جب جگہ سے الگ رہتا ہے تو انکیت الگ ہی انکیت دکھتا ہے تو ساجد خان اگر انکیت کو پک کر لیتے ہیں تو شاید یہ گیم اور انٹرسٹنگ ہو جاتا آپ یقین مانیے تب ہمیں اس جگہ کا الگی سائیڈ دیکھنے کو ملتا یہ جگہ جو کہتی رہتی کہ وہ مگہ کو آگے بڑھتے ہو دیکھنا چاہتی ہے کیا وہ واقعی میں خوش ہوتی یا پھر گسے میں تنپھنا جاتی اور انکیت کو وہ اتنا بھر بھر کے سناتی وہ شاید اور زیادہ انٹرسٹنگ لگتا اب جب یہ کیپٹنسی ٹاسک کمپلیٹ ہو جاتی ہے روم وغیرہ ادھر ادھر شفل ہونے لگتے لوگ اپنا سامان ادھر سو در رکھ رہے ہیں ہمیں فرسٹریشن دیکھنے کو ملتی ہے جگہ مگہ ان گینگ کی اور کس نیچتہ کی حد پر یہ آگئے ہیں یہ جنگلیوں کا کامرہ ہے بتائیے ایسی ایسی گندگی کر رکھی ہے یہ لوگ خود کتنے دودھ کے دھلیں بھائی سے بھی اپنی غلطیاں نہیں دیکھتے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بگ بوس پرپسلی ان کی ساری کلپ دکھانا چاہتا تھا بگ بوس نے ٹاسک کیا رکھی تھی سٹیچیو والی یہ ٹاسک تھی سٹیچیو والی سٹیچیو کا مطلب آپ جہاں ہیں جیسے ہیں ویسے ہی رہ جائے نہ ہلے نہ دھلے نہ بات کرے لیکن آپ نے دیکھا جگہ مگہ یہ کتنی باتیں کر رہے تھے یہاں پر سوندھر ہے یہ بھی بولتی کہ بگ بوس بائیزد ہے اس نے پھر سے یہ ورڈ بولا ہے دیفنیٹلی ویکنڈ پر بیشنگ تو اس کی ہونا لازمی ہے ٹھیک ہوئے سہی جیسے فدو فران کی امی کا نام شبو آزمی ہے اب میرا یہ ماننا ہے کہ بگ بوس نے یہ جو کلپس ہیں یہ پرپسلی دکھائی ہیں کیونکہ ایک طرف ہم دیکھیں تو باقی لوگ بھی سٹیچیو موڈ میں تھے لیکن وہ بات نہیں کر رہے تھے ان کے پاس ساجد جب آ رہا تھا تب بھلے ہی وہ بات کر رہے تھے ادر وائز بولو کہ اتنی باتیں نہیں کر رہے تھے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں خود کو فیر یا مہان یا سچے کی مورتی بتانے والی محلہ کس قدر باتیں کری جاری تھی یہ ہو جائے وہ ہو جائے تکیہ پر جو ملے تھے یہ ملاتا ان کا گیم کیسا ہے ہم ایسا نہیں سوچتے وہ ایسا سوچتے جبکہ آپ لوگ کیسا کیا سوچتے ہو یہ چیز ہے بگ بوس نے مائننگ والی ٹاس میں دکھائی تھی اور یہاں پر بگ بوس پرپسلی ان کی ساری چیزیں دکھا رہا تھا اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بگ بوس کچھ ایسا تکڑم لگائیں گے یا پھر کچھ ایسی باتیں کریں گے کہ آپ لوگ بولتے رہے تو کہ بگ بوس بائزد ہے یہ ہے وہ ہے بگ بوس نے آپ کو بھر بھر کے موقع دیئے تھے فیر طریقے سے کھیلنے کے لیکن آپ وہاں انفیر گئے تھے بگ بوس نے یہ ٹاسک رکھی تھی سٹیچو والی جہاں پر کیا آپ نے ٹاسکوں کو سیریسلی لیا آپ ٹاسک کے بیچ میں بھی پنچائت کر رہے ہو باتیں کر رہے ہو مطلب آپ کو ٹاسک کی ایمپورٹنس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے سٹیچو موڈ تھا اس لیے یہ جگہ دوڑ کر نہیں آئی ادروائز یہ جگہ ایسی ہے جاتی ہے بولتی ہے اور پھر اس طریقے سے ایک نیریٹیو سیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ پیچھے پیچھے لوگ آئیں کہ دیکھو اس کے پیچھے لوگ پڑھتے ہیں جبکہ یہ خود آگے بڑھ کے جاتی ہے جبکہ یہ جگہ ہے جو کی دوسروں کے فٹے میں ٹانگ اڑاتی ہے کچھ ایسی باتیں کر دیتی ہے اور سامنے والا جواب دینے کے لیے آئے تو یہ وہاں سے آجاؤ 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 یہ والی سائٹ جو ہے وہ بھی دنیا کو دکھائی دے رہی ہے جگہ مگہ کے فینس کو دکھائی نہیں دے گی اور یہاں پر بھی جب سٹیچو بل کر کے بیٹھنا ہے تو وہ چپ نہیں بیٹھے گی وہ کچھ نہ کچھ بکھر بکھر کرتی رہی گی آپ نے ہارڈلی دیکھا ہوگا کوئی ایک سین جہاں پر شیو جگہ کے بارے میں بات کر رہا ہو ہاں اس نے اس اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ضرور بولا تھا یار کیا یہ ٹی وی ایکٹر یا پکچر والے سین چل رہے ہو کیا مطلب وہ کیمرہ دیکھ کر کے کرتی رہتی ہے اس کے علاوہ اس نے ایڈون ٹھنگ کی اپیسوڈ کے اندر جگہ یا مگہ کا نام بھی لیا ہوگا ہاں وہ مگہ جب ساتھ میں آیا تھا تب آپ کو لگا تھا کہ وہی شیو اور انکیتیں جو کی لڑتے رہتے کتنا مستی اور کتنا فنی محول تھا وہاں پر لیکن باہر آپ نے دیکھا ایک الگی نیگٹیو وائب تھی اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے گوری نگوری کو اچھی وائب آیا کرتی تھی اس کی اچھی وائب اسے کہاں لے گئی یہ آپ سب سمجھ چکے ہیں تو یہ رہا ہے کل کی اپیسوڈ کا موٹا موٹا صلی اللہ بلو باب راجت خان اوپلی سگریٹ پینے والا بار بار رول کی دھجیاں اڑانے والا اسے نہ صرف کیپٹنسی بلکہ سارے راجہ شاہی ادھکار جو میں نے ایک بات کہی تھی کافی دن پہلے رنگ ماسٹر اب دکھائے ہم کو یہ رنگ ماسٹر والا انداز ساری چیزیں اس کے حساب سے ہوگی اس کے آس پاس جتنے لوگ ہیں حالانکہ وہاں جو آٹھ لوگ ہیں اس میں صرف تین چار لوگ ایک دوسرے کے لئے لویل ہیں باقی یہ نمو شالین یا پھر یہ کون ہے یار یہ تینہ the brand یہ کسی کے سگے نہیں ہے بھائی ساب حالانکہ نمرت اچھے سے سمجھ چکی ہے کہ اس گروپ کو اگر وہ چھوڑ کے جائے گی تو بھائی وہ سب سے پہلے نومینیشن میں آ جائے گی اس لئے بہت سیف ہو کر کہ وہ چل رہی ہے وہاں یہ سوندریا اور یہ گوتم یہ تو مطلب کیا ہے کہ نہ تین میں نہ تیرہ میں لیکن اچھلتے ایسے کہ سارا گیم یہی کٹرول کر رہے ہیں جبکہ اس اپیسوڈ کے اندر جو ٹاسک ہوئی کون کون سے راؤنڈ میں جائے گا کس کو آگے نکالنا ہے کس کا نام ہٹانا ہے یہ ساری چیزیں شیب نے بہت ہی خوبصورتی سے پلان کی اور ساجد خان اور باقی جو ان کی ٹیم کے لوگ ہیں انہوں نے ایکزیکیوٹ اچھے سے کر دیا حالانکہ شالین نے تھوڑا سا بلو دی بیلٹ والی باتیں کر دی تھی جب وہ گوتم سوندریا اور جگہ کو باہر کرتا ہے تو گوتم کے لئے وہ لڑکی ٹم یوز کرتا ہے کہ میں چاہوں گا یہ تینوں لڑکیاں ساتھ میں بیٹھ جائیں اب یہ سمجھنا کوئی راکیٹ سائنس تو ہے نہیں کہ گوتم کو کلین شیف کر کے جنانی بولنا اور یہاں پر لڑکی بولنا تو ایسی حرکتیں کر کے شالین نے بیشنگ کو انویٹیشن تو دے دی ہے اب دیکھتے ہیں کہ سلمان خان ویکنڈ پر کس طریقے سے لوگوں کو آئینہ دکھاتے ہیں کیا وہ تینہ کو شالین کو بول پائیں گے کہ آپ نے شیف یا سٹین کا ٹرسٹ جیتا ہی نہیں ہے تو وہ آپ کو کیوں پک کریں یا پھر وہ جگہ مگہ کو آئینہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ دوسروں کا انفیر بولتے ہو لیکن آپ کو جب موقع ملا تھا آپ نے کونسے تیر مان لیے تھے آپ بھی تو اپنے حساب سے چیزیں کر رہے تھے آپ کرو تو صحیح یہ کریں تو غلط وہیں ساجد خان کو کیا آئینہ دکھایا جائے گا کہ ساجد خان آپ کپتان بن گئے ہو لیکن آپ اوپلی سموک کرتے ہو سٹا مارتے ہو مطلب کیا ایکزامپل سیٹ کرنا چاہتے ہو لیکن یہ ساجد خان سٹا مار رہے تھے تو یہاں پر ان کو کچھ نہیں بولا جائے گا انفیکٹ سوندریا کو ہی بیش کر دیا جائے گا کہ تمہاری احمد کیسے ہو گئے بگ بوز کو بائیس بول لے کی تم بگ بوز کو بائیس رتب بولو جب تمہیں ایکول موقع نہیں ملو تم کو بھی تو موقع ملا تھا فیر کھلنے کا تم نے کونسے تیر مار دیئے تھے اور تم ٹاسک کر رہی تھی ٹاسک میں سٹیچو بن کر کے چپ بیٹھنا تھا تم تو وہاں پہ بولے جا رہی تھی بولے جا رہی تھی تو یہ سب خرکتیں کر کے مطلب تم خود کو صحیح کیسے ثابت کر سکتی ہے سوندریا گیٹ لاؤس ڈمبو پوفیل ہو جا واش روم میں جا گندی گلیوں میں ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے ملے ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا ہیں آپ کے اوپینینس آپ کے ریاکشنز کمنٹ کر کے اوشے بتائیے گا ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک اوشے کیجئے گا اور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب یدھی آپ نے نہیں کیا تو آپ نے سمیں نکالا ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت دنیاواد thank you so much